بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں رہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کی بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس سخص نے دین کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دین کی انتہائی بھلے کام سے کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرستوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے درمیانی حصہ کے گناہوں کو مطلب ہو بستر کر اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو انچے انچے درزے عطا فرمائے گا الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جہنمی لوگ خود پسند خود پرست متقبیر حرص اور بخل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روجی میں کسادگی پیدا کی جائے اور اس کی عمر دراج کی جائے تو وہ صلی اللہ رحمی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پھرے ہو کر ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیچ کر ادا کرو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کی بل لیٹ کر ادا کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرا بندہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملنے کو پسند کرتا ہوں سبحانتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو موار اور جمرات کے دین زنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس روج پر اس بندے کی مغفرت کرتی جاتی ہے جو سرک نہ کرتا ہو سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان کینہ یا نفرت ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلاح نہ کر لے ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلاح نہ کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے کہا قیامت کے دین اس پر زہنم کی آگ حرام ہو اللہ تعالیٰ اعزان کا جواب دینا چنانچہ سننے والا وحی الفاج کہے جو معازم کہے سوائے خیعہ علیہ السلام اور خیعہ علیہ الفلا کے جس کے جواب میں لا حول ولا خوبتہ اللہ باللہ کہنا ہوگا اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پرنے والوں کے لئے زنت واجب ہو جاتی ہے جو اپنی دنیا سے لگاؤ رب دے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جو اپنے آخرت پسند کرے گا وہ اپنے دنیا گوا دے گا لہٰذا فنا ہونے والے دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والے آخرت کو ترجیح دو حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روج اللہ ان تین لوگوں سے بات تک نہ کرے گا ایک احسان جتانے والا دوسرا سود کھانے والا تیسرا اخری ہوئی گردن یعنی متقب پر حضرت عبوزر رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کھاؤ پیو صدقہ اور خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباہ جس میں اسراف اور تقبوت حضرت خردی کی ملاوٹ نہ ہو ہر نیک کام صدقہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان پر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں تو میں اس کی ساتھ ہوتا ہوں شیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر سونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس کی لئے کبراہت کا باعث ہوگا دوسروں کی مدد کرے اللہ آپ کی مدد کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے پھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو سخص ذنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمت دی جائے گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ اس کے کپڑے پڑھانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانے ختم ہوگی ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ گصہ نہ کرو پوچھا گیا کہ زنت کتنی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ دو دوسرا قدم زنت میں ہوگا سبحان اللہ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز یعنی فضل کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے آیت القرصی کی فضیلت جو سخص ایک بار پہتا ہے اللہ پاک فرسطوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندی کی حفاظت کرو جب تین بار پہتا ہے تو اللہ پاک فرسطوں سے فرماتا ہے واپس آؤ اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا سبحان اللہ کامل امان والوں میں سے وہ بھی ہیں جو اندہ اخلاف والا اور اپنی زوزہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہے دراصل موت کا نام جدائی میں ہے کیونکہ قیامت کے دن ہم سب اکٹھے ہوں گے حقیقی جدائی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی زنت میں جائے اور دوسرا جہنم میں اے اللہ ہم سب کو جنت اور زنت میں لے جانے والے نیک عمل کی توفیق عطا فرما آمین سماؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بغیر ان کے لوگوں کو فتوہ دے اس پر فرستے لانت کرتے ہیں کیا آپ درود پاک پڑھتے ہیں اگر ہاں تو سنیں اپنی دعاوں کی قبولیت پر سک کرنا چھوڑ دو درود پاک پڑھنے والوں کی دعائیں رد میں ہی دی جاتی دوسری میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن جو مسکرہ کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھیکنے کو پسند پڑتا ہے کیونکہ وہ بعض دفع صحت کی علامت ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی سخص چھیکے تو الحمدللہ پہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بندی کیلئے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کے حاصلتیں اس کی طرف کر دیتا ہے وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواب مرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو لوگوں کا مان لے اور اس کو حرق کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہے پھر فرمایا ہر اس سخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہورت کا معاملہ اختیار کرے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے اپنا سمان خود اٹھایا وہ تقبط سے پری ہے حضرت علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو تمہارے پاموسی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظ ہو جایا کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی جات اور لباس کی وجہ سے حقیق نہ سمجھنا کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے